السلام علیکم ناظرین میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رویو عدم حسن کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک ہے گوادر گوادر آنے والے وقتوں میں سونی کی چڑھیا ہے پاکستان کو اس سونی کی چڑھیا سے کیا کچھ مل سکتا ہے اور پاکستان میں کس طرح شکش آلیہ ہوتی آج ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے گوادر دنیا کی ایک بہت ہی پرانی کہنے کے سیپ پوٹ ہے اور کہنے کہ پاکستان نے اسے خریدہ پاکستان کا حصہ نہیں تھی اور کہنے کہ آج گوادر میں چائنہ کا جو مل فبایا سیپ ہے اس کی وجہ سے کافی ترقی آگی ہے مستقبل میں بھی ابھی اور ترقی آئے گی ابھی وہاں پر کہہ لیں کہ آپ ممارتیں وغیرہ اور تعمیرات کا کامچاری ہے نوجوان کس طرح وہاں سے روزگار حاصل کریں گے کیونکہ وہاں پر اور سے ممالک کی کہہ لیں کہ انٹریسٹی لگے گی اس میں شپنگ کے لیے آپ کہہ لیں کہ کنٹینر وغیرہ اور یہ اچھا چیزیں بنیں گی آئل کی بھی سودیہ رب نے احامی زہر کر دی ہے اور اس کے علاوہ چائنہ جو اپنے کہہ لیں کہ مسموعات ہوگی وہ گوادر کے ذریعے دوسرے ممالک میں پیچے گا اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ جتنے بھی وہ نظام سارا کہہ لیں کہ پاکستان آئے گا اور اس کے جو جتنے بھی کہہ لیں کہ بجلدی استعمال جو بہت سی چیزیں ہوں گی جو اس کی کہہ لیں کہ پاکستان کی استعمال ہوں گی جس میں پاکستان کو بہت زیادہ منافع ہوگا اور اس کے علاوہ جو اسی درحمداد ہوگی اس کے اندر ڈرٹیکس وغیرہ جتنے بھی ممالک یہاں سے آیا کریں گے اور جایا کریں گے تو ان کی سارا نظام کہہ لیں کہ پاکستان کے پاس اس کی آمدنی آیا کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان ایک خوشحان ملک ہو دے گا اور اس کے علاوہ دوسری ممالک کی جو انڈسٹری وہ آ کے یہاں پر لگائیں گے جس سے پاکستان میں روزگار کے لیے لوگ ریکوائر ہوں گے تو وہ لوگ اس طرح وہاں سے کمائیں گے اسی لحاظ سے کہہ لیں کہ چائنہ نے اسی وجہ سے مشرف صاحب نے چائنہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی تھی کہ آپ ہماری سی پیک کے ذریعے کوادر کے ذریعے ہماری سی پیک روڈ بنائیں اور کوادر کے ذریعے آپ ٹریڈنگ کریں اپنی تو چائنہ نے اس کے اندر کافی مذاکرہ کرتے کرتے بل آخر یہ مصوبے جو ان سے کہہ لیں کہ نون لکھ کے دور میں مائدہ ہوا اور اس میں کہہ لیں کہ اچھی طریقے سے کام شروع کر دیا گیا پاک فوج ہیں کہہ لیں کہ وی ایچوو نے جو پاک فوج کی جو ہے کہہ لیں کہ تعمیرات کی قریب کرنے والی انجینئر کور اور جو ان سے پاکستان کے دوسرے آرمی کے دوسرے دارے انہوں نے کافی مینے کے بعد روڈ بنائے اور ابھی بھی وہاں بھی کسٹرشن کا کام جا رہی ہے آنے والے وقتوں میں گوادر جو ہے پاکستان کے لیے سونے کی جڑیہ ہے اور پاکستان کو اترا کہہ لیں کہ آپ پیسہ دے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اسی وجہ سے کہہ لیں کہ دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے مخالف ممالک وہ گوادر میں کہہ لیں کہ اپنی جو غلط کاروائیاں کر کے اس کام کو رکوانا چاہتے ہیں اس کے اندر بہت سے ممالک ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا یہاں پرنام لینا لیکن ایک اندازے کے مطابق کہہ لیں کہ بہت سے ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ کامیاب ہوں تو اس کے لیے پاکستان افواج دن رات مینے کر رہی ہے کامیاب بنانے کے لیے ہماری چائنا کے ساتھ آگے بھی مہائدے ہو رہے ہیں چائنا بھی اسے دیکھ رہا ہے اور چائنا کے جو انجینئر ہیں وہ بھی گوادر میں کام کر رہے ہیں جو کہہ لیں کہ پیلوچستان گوادر میں پچھلے دن میں کئی کہہ لیں نہ مشکوبار واقعات بھی ہوئے پیلوچستان میں وہ اسی کڑی کا حصہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چائنا یہاں پر نہ آئے چائنا آپ اس وقت دیکھ لیں کہ عالمی دنیا میں بہت اچھا مقام لے چکی اپنے کارباری کے راستے ہیں اپنی اکنومی کو بہت اوپر لے آئی ہے امریکہ سے بھی اوپر لے آئی ہے آنے والے وقتوں میں کہہ لیں کہ سوپر پاور آپ چائنا کو بہت سکتے ہیں اور جو روس ہے اس لئے بھی پاکستان کے ساتھ گوادر کے ذریعے ٹریڈنگ کرنے کی عامی ظاہر کرتی ہے یہ چھوٹی سی گفتگو تھی گوادر کے اوپر امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ پیچھے جو شہر ہے اس کے لئے میں آپ سے معذر خاؤں ہوں گا کیونکہ ایسی حالات اور واقعات اور ایسی کہہ لیں کہ ہمیں جگہ محسر ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کی سیٹنگ کریں گے جہاں سے آپ بیٹھ کے اچھی طریقے سے آپ سے گفتگو ہوا کرے گی آپ سے یہ ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل نیوز ویو کو سسکرائب کیجئے اپنے رائے کا ہزار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے مجھے جیدی اجازت اللہ حافظ